موسیقی 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 دیش میں تباہی مچا کر کے رکھی ہے اور جس کو لے کر کے پی اے موڈی نے یہ کہا تھا کہ گیارے سے چودہ اپریل تک ٹیکہ اتصو منائے اور اسی کڑی میں اتر پردیش کی راجعبال اندیبین نہ پچے لیں اتر پردیش واسیو کو سمبودت کیا ہے اس دوران انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سنباتے ہیں پیارے پردیش واسیو سادر نمستے ماننی پردھار منتری سری نریندر موڈی جی کے احاون پر گیارے اپریل سے چودہ اپریل دوہزار اکیس تک کورونا ٹکا کرنو سو کا شبارم ہو رہا ہے کیونکہ کورونا ہماری کا دوسرا پرکوپ بہت تیورتہ سے بڑھ رہا ہے اور بڑی سنخیہ میں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اس لیے ہم سبھی کو کووید نائنٹین کے لیے نیردھاریت سرکشہ مانکوں کا کڑائی سے پالن کرنا ہوگا اس مہماری کی پہلی لہر کے سمائے آپ سبھی نے کووید نائنٹی کے سمسط سرکشہ مانکوں کو اپنی دینچریہ میں شامیل کر لیا تھا جس کا پریڑا میں یہ ہوا کہ ہم سبھی سرکشت رہے تتہا کورونا کا پرکوپ لگ بگ سماپت ہو گیا لیکن ہم سبھی نے کووید نائنٹین کے سرکشہ مانکوں میں لا پروہی کی جس کا پریڑا آج ہم بھگت رہے جنہوں نے ابھی تک کوران ویکسین نہیں لگوائی ہے وہ اس ویکسین جس کا عمر کے حساب سے نمبر آ گیا ہے وہ جلد سے جلد ویکسین لگوائے اور دوسروں کو بھی اسے لگوانے کے لیے پریاریت کرے ویکسین کے سبند میں پھیلائی جا رہی افعاو پر دھیان نہ دے سوڈیشی ویکسین پوری طرح سے سرکشت ہے جو ویگنانیکوں کے پرکشنوں کے مانکوں پر کھری اُتری ہے ہمارے ماننیے مکہ منتری یوگی آدیتنات جی کے مارگ درشن میں پردیش سرکار دوارہ ویکسینیشن کو لے کر جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس میں راجنیتگ دلو کے لوگ مہاپور پارشت ستھانی نکاو کے پرتینیدیوں دھرم گروہ ویشوہ ویدیالے کے کولپتیوں کول سچیوں کولیجوں کے پربندگوں تدہ ویدیاتھیوں کے ساتھ سبھی گھڑمانین ناغریکوں کا سہیوگ اپیکشت ہے میں پورنا ویشواث کے کہہ سکتی ہوں کہ سبھی کے سہیوگ سے ہمارا اُتر پردیش شیگرہی اس مہاماری پر اُتر پردیش کے پردھان سچی وسواثت امیت محان پرسات نے پردیش میں کرونا کی اس تحتی کو لے کر کے جانکاری دی ہے چووویس گھنٹوں میں سنکرمن کے بارہ ہجار سات سو ستاسی نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس سمائے ایکٹیو انفیکشن کے کیسز کی کھل سنکھیا ایکٹیو انفیکشن کے پردھان سنکرمن کے پرارم سے اب تک چھ لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو تیرے پن لوگ سنکرمن مکت ہوئے ہیں اور ڈسچارج کی جا چکے ہیں کوویڈ سنکرمنت بیکتیوں میں سے آج تک نو ہجار پچیاسی لوگوں کی مرتی ہوئی ہے کل پردیش میں دو لاکھ بارہ ہزار دو سو تیرہ سیمپلز کی جانچ کی گئی یہ اب تک کا سروادھک ہے اور ان میں سے لگ بھگ تیرانبے ہزار سیمپل آٹی پی سی آر کے مادیم سے ٹیسٹ کیے گئے اب تک کل ملا کر پردیش میں تین کروڑ پینسٹھ لاکھ سنتاون ہجار دو سو پیتالیس سیمپلز کی جانچ کی جا چکی ہے ایکٹیو انفیکشن کے کیسز میں سے باتیس ہجار نو سو ہوم آئیسولیشن میں ہیں تتھا نو سو اکیانبے نیجی اسپتالوں میں بھگتان کے آجار پر اپنا علاج کروا رہے ہیں باقی کے مریض راجکیے ووستہ میں راجکیے چکت سالیوں اتھوہ میڈیکل کالیج میں بھرتی ہو کر نیشولک اپنا علاج کروا رہے ہیں سنکرمن اس سمائے تیبر ہے اور سنکرمن کو روکنے کے لیے سر ویلنس کی ٹیسٹنگ کی ٹریکنگ کی کاروائی کی جا رہی ہے اس کے اتریکت کو جنپدوں میں کچھ ویشیش ووستہیں بھی کی گئی ہیں جیسے راتری کرفیو یا کاریالیوں میں سرکاری ہو یا نیجی ہو ان میں پچاس پرتشت شمتہ کے ساتھ کارے کی ووستہ اتیادی اتیادی چونکہ سنکرمن اس سمیں تیج چل رہا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو کسی کو بھی اناوشک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے جب تک بہت آوشک نہ ہو تو بے وجہ باہر نہ نکلیں اپنے بجرگوں کا گھر کے چھوٹے بچوں کا گروتی مہلاؤں کا اور جو لوگ پہلے سے بیماریاں کمزور ہیں جو کو موربڈ اس کو کہتے ہیں ان کا دھیان رکھئے وہ سنکرمت نہ ہو اتفردیشی اور آزانی لخنوں میں پور مکہ منتری اخلیش یادب نے پریس وارتہ کیا اور اس دوران اپردیشی اور سرکار پر وہ جم کر برسے سماجبادی پارٹی کے پرموک اخلیش یادب نے یا کہا کہ اپردیش اور دیش میں لوگ بہت تکلیف میں ہیں کورونا جیسے ویشفک مہماری نے چاروں طرف سے گیر لیا ہے ویکسین لگوانے کے بعد بھی لوگ بیمار ہو رہے ہیں سرکار کی اور سے کوئی تیاری نہیں کی گئی ہے آنکھیں چھپا کر کے سرکار واہ واہ کروا رہی ہے کورونا ویکسین کی جگہ ریبیز لگا دی جاتی ہے جمعیدار لوگ باہر گھوم رہے ہیں دوائیاں نہیں ہیں اسپطال میں ایڈویڈ نہیں ہو سکتے جو آپ کو بہت ضرورت کی دوائی ہے وہ پریابت ہے ہی نہیں ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے اور اگر ٹیسٹ ہو بھی رہے ہیں تو جس سمیں ان کا ریزلٹ آنا چاہیے تھا ریزلٹ میں بھی ڈیلے کر رہے ہیں اور ویکسین لگ جانے کے بعد بھی لوگ اس بیماری سے پریشانے بیمار ہو گئے اگر لکھنو کی جو پریسٹیجس انسٹیوشن ہیں اگر اس انسٹیوشن کے لوگ بھی ایسی بیماری سے تکلیف میں چلے جائیں تو آخر کار عام جنتہ کا علاج کون کرے گا اسپطالوں کی جو دردسہ کی ہے کیونکہ سرکار نے کوئی تیاری نہیں کی سرکار اپنی واوائی میں رہی جب بیماری ختم ہو جاتی تو واوائی ہوتی تو ٹھیک تھا لیکن بیماری کو چھپا کر کے آکڑوں کو چھپا کر کے جانکاری کو چھپا کر کے اور اپنی واوائی کی خوشی منا رہے تھے کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے ویکسین کی جگہ جو ویکسین لگنی چیئے تھی وہ کتے والی دوائی لگ جائے اس سے دردناک اس سے خراب کیا ہو سکتا ہے اور پھر آخر کار سرکار کی جو ذمہ داری ہے بس سرکار کیوں نہیں ذمہ داری نہیں با رہی ہے ان کے لیے چھناو ضروری ہے کرونا سنکرون کی روکھتام کے لیے مدیبردیش سرکار نے کئی شہروں میں لوگ ڈاؤن کی عوضی پڑھا دی ہے اور فیلحال سبھی شہروں میں شنیوار اور رویوار کا ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہے مکہ منتری شیفرہ سنگھ چوہار نے شنیوار کو مدیبردیش کے سبھی جڑا پرشاسن کے ذریعے ڈسٹرکٹ کرائسز منیزمنٹ گروپ کی ویڈیو کونفرنسنگ کے ذریعے بیٹھے کی اور اس بیٹھک کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ اندور اور اجین شہر بڑھوانی راجگہ ڈھفیدیشہ جلو میں سبھی شہری اور گرامین شیطروں میں انیس اپریل صبح اچھے بجے تک لوگ ڈاؤن لگو رہے گا ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سال سے ایک سال سے بھی زیادہ سمیہ ہو گیا ہم ایک ہی لڑائی لڑ رہے ہیں کورونا کے سنکرمن کو روکنے کی لڑائی اور سنکرمنٹ بہنوں اور بھائیوں کی علاج کر کے جان بچانے کی لڑائی سنکٹ ایک بار پھر سے گہر آیا ہے دنیا میں ہمارے دیس میں بھی دیس میں تو آج ریکارڈ سنکھیا میں پوزیٹیب کیس آئے ہیں مدھپنیس بھی اسے اچھوٹا نہیں ہے ہمارے پڑوسی راجیوں میں مہاراستو چاہ 36 گڑھو اسٹھتی اور بھی زیادہ خطرناک ہیں اور اسٹھتی سے نپٹنے کے لیے ہر سنکرمنٹ روکنے کے لیے ماسک لگانے کا آگ رہے سوسل ڈسٹینسگ بنانے کا آگ رہے بار بار بات صاف کر رہے اس کا آگ رہے بیٹ میں میں سواست آگ رہ پر بیٹھا تھا سوسل کرنی ہے کپٹنم ریندر سنگھ تے پرکاس سنگھ بادن اسٹھتی سے نکرمنٹ روکنے کا آگ رہے بچے بچے نکرمنٹ روکنے کا آگ رہے جس طریقے ناڑ گروہ گرانسارجی بے ادوی دی جیڑی سائٹی بنائی ہوئی سی اوہ دی رپورٹ نو خارج کیتا گیا ہے اسٹھتی سے کپٹن ساہب نے اس کےس نو سٹراؤنگ لی پٹ اپ کیتا ہی نکوٹ نے ویچ کپٹن ساہب نے بادلہ آگے گوٹے ٹیک تے کیونکہ جس طریقے ناڑنا چاہیدہ سی اس کےس نو بادیا وکیلہ نے دھرو وہ نہیں لڑیا گیا کیونکہ آپ نے چسن جو اپتا ہویا ہویا ہے تُس ہی جاندے ہوں گے تو انہوں یاد ہوگا کہ دو ہیار سوڑا دے انہ دنہ چی اپنی سرکار دے جاندے جاندے پرکاس سنگھ بادل ہو رہا ہے کپٹن برندر سنگھ دے خلاب سارے کےس باپس لے لے سی ویلکل ہو ہی اسے جیڑا ایسان دا بدلہ جاو دا کرجہ چکا رہے ہیں بیاسمیتر کپٹن صاحب تے بادلہ نوں اے بھی ادری کانڈ کوٹکپورا گولی کانڈ تے بھی اول کانڈ چون بلکل کلین چٹ دین واسطے خشمگال میں ہوئی ہنسہ کو لے کر کے بیجے پی کے پردیش ادھاکش دلیپ گھوش کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ممتہ بنر جی نے لوگوں کو اکسایا اور اس کا پرینام ہے کہ آج لوگ مر رہے ہیں منگال جل رہا ہے ممتہ بنر جی پر کیس ہونا چاہیے اور انہیں چنافر چار سے بین کر کے گھر میں بند کرنا چاہیے گھوش نے یہ کہا کہ ممتہ بنر جی جیسے جیسے ہارتی جا رہی ہیں ویسے ویسے لوگوں کو اکسا رہی ہیں پھلے آم آہوان کیا کہ گیندری اول کو گھیر لو اسی کا پرینام ہوا کہ آج پانچ سے چھے لوگ مارے گئے اور ایسے لوگ جو انٹی سوشل ہیں وہ کہتے ہیں ٹی ایم سی کے کارکر تا ممتہ بنر جی جیسے جیسے ہارتے جا رہی ہیں ویسے ویسے لوگوں کو پروہوک کر رہی ہیں پھلے آم آہوان کیا سنٹرال فورس کو گھیر لو ہاتھ میں جو ہاتھیار ملے لے آو اس کا پرینام ہوا کہ آج پانچ سے لوگ مر گئے اور ایسے لوگ جو انٹی سوشل ہیں وہ آج وہ بولتے ہیں ٹی ایم سی کے کار کرتا ہے اور اس پرکار لوگ جو سنٹرال فورس کو پر اٹاک کرتے ہیں بھوٹ دینے میں لوگوں کو روکتے ہیں اور سنٹرال فورس جب جاتے ان سے بندگ چھینتے ان پر اٹاک کرتے ہیں تو مجبری کولی چلے محمدتہ برنار جی جو پروکیشن تیار کیا ہے اس چناؤں کو اپنے ہار کے چلتے اس کا پریناموں کی اتنی لوگی موتے ہوئی ہے اور پورا بنگال اور جل رہا ہے مجھے لگتا ہے محمدتہ برنار جی کا اوپر سوہ موٹو کیس ہونا چاہیے اور ان کو چناؤں پرچار سے پورا سنسر کر کے گھر میں بند کرنا چاہیے محمدتہ برنار جی ریجائن کریں گے دو ترکے بعد عمیت سا کو ریجائن کرنے کی جرورت نہیں ہے عمیت سا دیش کی گرہو منتری ہے دیش سرکشت ہے اور اس پہلی بار چناؤں میں لوگ پری پیر اور ووٹ دے رہے ہیں پوری بوٹی ہو رہی ہے اور جو اتفاعت کرتے ہیں اس سے پہلے پر شیف منگال کے خوش بحار میں ہنسا کے بیچ بوت نمبر ایک سو پچیس پر ہنسا کے خبر کے بعد دہووٹنگ رد کی گئی اور اس گھٹنا کرم کو لے کر کے ممتہ بنرجی نے کیندر پر ساجی شرچنے کا عاروپ لگایا ممتہ بنرجی نے کہا کہ سی آر پی ایف نے سیتار کچی میں چار لوگوں کو گولی ماری ہے اور وہیں صبح ایک اور شخص کی موت ہوئی تھی سی آر پی ایف سے میری دشمنی نہیں ہے لیکن ہاب منسٹر کے اشارے پر جو ساجی شرچی گئی آج سامنے آیا یہ گھٹنا کرم بی جے بھی جانتی ہے کہ وہ چنہ آباد رہی ہے اس لیے ہمارے ووٹروں کو کارے کرتاؤں کو مربایا جا رہا ہے کرشی قانونوں کا ورود لگاتار جاری ہے اور کیندریے کرشی منتری نریندرہ تومر نے یہ کہا ہے کہ سرکار کرشی بلوں کا ورود کر رہے کسان سنگٹنوں سے باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کسان سنگٹنوں سے ایک بار پھر سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا آندولن ختم کر دیں نریندرہ تومر نے یہ کہا ہے کہ کسانوں کے من میں اسمتوش نہیں ہے جو کسان سنگٹن ان بلوں کے ورود میں ہیں ان سے سرکار باتچیت کے لیے تیار ہے میں کسان سنگٹنوں سے آگرہ کروں گا کہ وہ اپنا آندولن استغیت کریں اور اگر وہ باتچیت کے لیے آئیں گے تو سرکار ان سے باتچیت کے لیے تیار ہے کہ اندریہ کرشی مندرے نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی کسان سنگٹن اور آرتشاستری ان کسان سنگٹنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں سرکار نے ورود کر رہے کسان سنگٹنوں کے ساتھ گیارے راؤنڈ کے باتچیت کی ہے اور ہم اور باتچیت کے لیے بھی تیار ہیں اور یہ بتا دیں کہ نئے اکرشی قانونوں کے خلاف میں کسان سنگٹنوں کاندولن لگا دار جا رہی ہے کسان ہو یا ناغرک ہو اگر اس کے من میں کسی پرکار کا سنسا ہے تو اس کو نکالنا اور اس کا سمدھن کرنا یہ سرکار اپنا دائیتو سمجھتی ہے اور اس لیے اندولن کاری کسان یونین سے سرکار نے گیارہ دور کی باتچیت کی اور گیارہ دور میں ان کی چرچہ میں جو سمجھ میں آیا کہ جہاں ان کو اڑچن ہو سکتی ہے آپتی ہو سکتی ہے ان سب دیشوں کو چننیت کر کے ان پر چرچہ کرنے سنسودھن کرنے اس کا پرستاؤ بھی دیا اور بعد میں دیڑھ سال تک ان قانونوں کو استغیت رکھ کر سمیتی بنے وہ سمیتی قانونوں پر بھی چرچہ کرے ایم ایس پی پر بھی چرچہ کرے اور سمیتی کی جب ریپورٹ آئے تو سرکار اس پر بھی چار کرے میں سمجھتا ہوں یہ پرستاؤ دیش بھر میں سرہا گیا لیکن کسان یونینز نے اس پرستاؤ کو نیرست کر دیا بینا کوئی بھی کارن بتائے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی آندولن دو استطیتیوں میں چلتا ہے جب آندولن کاری کی دیمانڈ پر سرکار چرچہ کرنے کو تیار نہ ہو سرکار کھولے من سے گیارہ دور کی چرچہ کر چکی ہے آج بھی سرکار چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے کسانوں کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کا کیا پرستاؤ ہے ہمارے پرستاؤ کو نیرست کرنے کے بعد آپ وہ پرستاؤ لے کر آئیے ہاتھیوں کا ایک جھنڈ گھنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں میں گھسا تو جھنڈ کے ساتھ چل رہا ہاتھی کا چھوٹا بچہ کوئے میں گر گیا جھنڈ تو آگے نکل گیا لیکن بچہ کوئے میں ہی گرہ رہ گیا اور رہی یہ واقعہ اوریشہ کے مہیوربھنج جلے کا ہے ون اور اگنی شمان ویبھاگی کے کرمچاریوں نے اوریشہ کے مہیوربھنج جلے کے بسو سولہ گاؤں میں ایک کوئے سے ہاتھی کے بچے کو سفلتا پور وقت بچایا اور جھرکھن سے آیا ہاتھیوں کا ایک جھنڈ گھنے جنگل کو پار کرنے کے بعد گاؤں میں داخل ہوا تھا جھنڈ گاؤں سے گجر ہی رہا تھا جب ہاتھی کا بچہ کوئے میں گر گیا سوچنا ملنے پر پانا دھکاری گھٹنا سطل پر پہنچے اور تیجی سے رہت اور بچاو کاریا شروع کیا گیا کوئے کے آس پاس جیسی بھی مشین سے خودائی کی گئے بچوں کے بچوں پر ٹھیک گگار اپ چیز نے نکو چرمیں بے نگری اے جیشتی بے گچھ میں چاہتے ہیں ۔ جیشتی بے گفرے سے بے گفتہ دیگویوں کے لئے پچھے دیگویوں ۔ جیشتی آپ ڈیگویوں کا ہوا ہے آپ کو دیگویے ہوا ہے الآن میں جیشتی بے گفتہ گفتہ کیا ہے ۔ جیشتی بے گفتہ اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شریر رام جن مبھومی تیر تشیتر ترسٹ کے کاریال لپرباری پرکاش گپتہ کا کیا کچھ کہنا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں رام جن مبھوم کا گرب گرہ کا اس تھان ایسا ہے جس پر بہت لوگوں نے بلدان کیا ہے اور بہت سنگھرز کے بعد آج یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے تو صحابی کہہ اس کی گرب گرہ کی مٹی سے لوگوں کو پریم ہے سادھو سنتوں کو بھی اس کا آدھر ہے پریم ہے ان سے تو جو باہر سے آتے ہیں مٹھ مندروں سے سادھو آتے ہیں سردھارو آتے ہیں تو وہ گرب گرہ کی مٹی ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں اپنے ہاں اپنے پردیس کے اپنے مٹھ مندر میں اس کو رکھنے کے لیے تو ان کو اپرت کر دی جاتی ہے اس ورک کے پاسے مٹھی کی کوئی کمی تو ہے نہیں اب آپ جیسا جیسا اس بھاو لائیں یہ تو آپ کے بھاو کی اوپر ہے جیسا آپ بھاو لائیں گے وہ ایسا آپ اس کے بارے میں سوچیں گے مٹھی لینے کے لیے لوگ لاتے ہیں کوئی سامان لاتے ہیں کوئی ڈببہ اببہ لاتے ہیں کوئی ڈبیہ بھی لاتے ہیں جیسے جاتی اس میں اور اس کے لیے کوئی ایسا تو ہے نہیں کوئی پاویدان کی آگا ہو کوئی مانگتا ہے بھی یا اٹھیک ہے لاب آپ کو ڈببہ لائے ہو کچھ لائے ہو لاب دیتے ہیں تو اس نے ان کو مانگا کے دی دی جاتی ہے سر آ کے بھی کیا شردھانوں کے لیے یہ صبح دی جائے گی جب تک مٹھی اپ لفظ رہے گی مٹھی ہمیں پاس ابھی اپ لفظ ہے کل بنے گی ضرورت پڑے گی یہاں پر بھی اور جاگر وہ پٹائی میں یا اس میں استعمال ہو گئی کیونکہ مٹھی باہر تو کہیں جانی نہیں ہے تو استعمال ہو گئی تو پھر جب نہیں رہے گی تو سوابک ہے راستی رازدانی دلی کے روہینی جلے کے بدھ ویہار میں شنیوار کو پتی نے مہیلا کی سر آم چاکو سے گود کر کے ہتیا کر دیا اور ویجے ویہار تھانا پولیس نے اس معاملے میں آروپی پتی کو گرفتار کر لیا ہے جانکاری کے انصار آروپی پتی نے مہیلا کو کئی بار چاکو سے گود کر کے مار دیا اور مارنے کا لائف ویڈیو بھی موبائل میں کسی نے قید کیا ہے ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ آروپی نے مہیلا کے اوپر کئی بار چاکو سے حملہ کیا ہے جس کے بعد اس کی موت ہو گئی اور مہیلا کا نام نیلو ہے اور وہ بدھ ویہار کے فیج ون کی رہنے والی بتائی جا رہی ہے جبکہ اس کے پتی کا نام حریش مہتا ہے اور نیلو کا پتی حریش مہتا اپنا ایک میریج بیورو بھی چلاتا ہے پولیس کے مطابق حریش نے پندرے سے زیادہ بار چاکو سے اپنی پتنی پر وار کیے ہیں اور پولیس نے آروپی پتی حریش کو گرفتار کر لیا ہے اس کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 302 کے تحت تہتیا کا ماملہ درج کر لیا ہے پولیس پورے ماملے کی جانچ میں جھوٹ گئی ہے مجھے پتہ نہیں کہتے ہیں میریہ بی بی میں کھانا کھا رہا تھا اور میں آکے اس کو چککو مارنے لگے میں چھٹوانے گیا تو میرے سے بھی چککو کا دھمچی دی سامنے چاوالوالا دو باری آیا اس کو بھی چککو سے آیا کہ اندر کا دیا باقی مجھے پوری بار تا مجھے نہیں پتہ کیا کھانی ہے کھانی ہے کھانی ہے کھانی ہے میرے انتازہ دس سے پر مارے دس سے بھی ہم نہیں جانتے یا اس کے گھر والے کو جانتے ہیں اس کو یہاں پر کبھی نہیں جہا وہ کھانی ہے میری گھر والے ہی ہو گے رہا چار منے سے ہے کلت کام کرتی ہے اس لئے میں مار رہا ہوں کب سے وہ یہاں پر آ رہا تھا ایک دنے دیکھا وہ یہاں پر برطلب درواز ان کو بولتا ہے گیٹ کھولو گیٹ کھولو انہوں نے گیٹ نہیں کھولا ہاں انہوں نے گیٹ نہیں کھولا اوپر وہ مرکی تو اس نے لڑکی نہیں کھولا وہ پیچھے اٹھے گا اندر ہی تھی وہ لڑکی تو وہ رات کے سماعات دن دن کے سوائے میں ہمیں تو پتہ ہے دن کے ٹائم تھا بس کہنا بہتے کا ٹائم تھا سی بہتا بس ہم نے وہ دیکھا ہمیں اس کے معاملے اس سے بہت زیادہ نہیں پتہ چلے فیلال وقت ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے ساٹھ مینٹ ساٹھ خبروں میں میرے سہیو کی یوگیش کے ساتھ مجھے دیجئے زہزت نمسکار لکھنو سے لے کر چنڈی گھر تا ممبئی سے لے کر رائپور تا کیا ہے راجنیتی کی حلچن کیا ہے سماج کا مجاج رازدھانی فلائی ہماری نصر آپ کا فیصلہ ہر روز صبح آٹھ بچے صرف اے این بی نیوز پر خبر نامہ خبر سے اصر تا شاہ پانچ بجے صرف اے این بی نیوز پر خبر چاہے سیاست کی ہو یا سرکار کی خبر چاہے برشتہ چار کی ہو یا غرائیگار کی جبکہ تیس سے زیادہ سردھالو گھائل ہو گئے ہیں اور جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے گھائل سردھالو کو اسپطال پہنچایا جانکاری کے مطابق گمبیر روپ سے گھائل سردھالو کو سیفائی میڈکل کولیج ریفر کیا گیا ہے اور سبھی سردھالو آگرہ جلے کے پناہت علاقے کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں مطادے کی بچے اور مہلاؤں سمیت قریب 60 سردھالو ڈی سیم میں سوار تھے تو وہیں سیم یوگی نے گھٹنا کو سنگیان میں لیتے ہوئے گہرا دکھ پرکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مرتک آشریتوں کو دو دو لاکھ روپے دینے کے آرثک سہایتہ دینے کی گھوشنا بھی کی ہے ڈی سیم گاڑی میں کافی لوگ کافی سنکھیا تھیں جو کی پینہت اور باہ سے ریلیشن میں سب آپس میں تھے وہ ڈی سیم کے مادھیم سے لکھنا پہ جھنڈا چلھانے جا رہے تھے ڈی سیم گاڑی میں جھنڈا چلھانے جا رہے تھے یہ جب گئے ہیں تو پودی سے آگے چکر نگر روڈ پر ایک موڑ آیا ہے جہاں ٹرک ڈس بیلنس ہوئی ہے ڈی سیم گاڑی میں 30 سے 35 فٹ گہرا کھائی ٹائپ کا ہے اس میں یہ ٹرک گری ہے سبھی لوگ جگہ جگہ چھٹک کے گریے ہیں کچھ لوگ ٹرک کے نیچے تھے ڈی سیم کے نیچے تھے سبھی لوگوں کو نکلوا لیا گیا یہاں علاج کے لیے بھیجا گیا ڈس بیلنس کے مادھیم سے جہاں پر اب تک جتنے اب تو سارے لوگ آ گئے ہیں اب تک ڈس لوگوں کی اس میں ڈیتھ ہو چکی ہے باقی آگے کچھ گمبھیر ہیں ان کا علاج چل رہا ہے آگے جو ہوگا کتر کتنے گھائل ہیں ابھی گھائل کی ٹوٹل نمبر وہ ڈاکٹر صاحبان بتا رہے ہیں چونکہ ابھی لگاتار وہ پیچھے سے آئی رہے ہیں سب نکل رہے ہیں لیکن ابھی راستے میں آ رہے ہیں چالیس سے پیتاریس کے بیچ یا جو سنگرور میں پنجاب کے کیبنٹ منتری ویجائے اندر سنگلہ نے کہا کہ مکھے منتری کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے اور جو آڑھتیوں کو بکایا پیسہ ہے ان کی بکایا راستی سوموار سے ریلیج ہو جائے گی آج سے پنجاب کی سب ہی منڈیوں میں گیہوں کی خرید شروع ہو چکی ہے اور بانکی سب ہی مانگوں پر بھی آڑھتی ورگ کو آشو آشن دیا گیا ہے آڑھتی ورگاندیاں دو تین منگاں سی گیاں جیدیاں پیشلے سمیتوں جو دو پورٹل بنیا سی تے کچھ آڑھتی پرامانے اس پورٹل نے اوپر اپنا ڈاٹا فیڈ نہیں کیتا سی تے اوز کر کے کچھ آڑھتی پرامانے سموچے پنجاب دا ایک سو کتی کروڑ رپیہ سرکار والا فسیا ہویا سی جڑا کی پارس سرکار نے پیسہ دیتا نہیں سی اوز گالدی ایشورنس بھی آج پنجاب سرکار نے اپنے کولوں اوہ ایک سو کتی کروڑ رپیہ آڑھتی آندا دین واسطے اعلان کیتا ہے جیدہ پیسہ آڑھتی پراماندیاں کاؤنچ سو وارتوں پینا شروع ہو جو گا کیونکہ آج بھی تے کل بھی بینک دی چھوٹی ہے تاکہ جیڑا اونا دین آل اونا دی آمدند بیچ کٹوٹی لگی ہے اوز گلوں نے پرامانے پیسے پارس سرکار نے دینے ہیں اوہ ساڑھے کولے پنجاب سرکار کولے چاہے لیٹ آجانگے پر ااسی اپنے خجار نے چون ایک سو کتی کروڑ رپیہ آڑھتی پراماندیاں پیشلے دو سالنا تو روکیا ہویا اسی گا کیونکہ انہوں نے پورٹل دے اوپر اپنے خاتے لوڑ دین کیتے سی اوز گلے پنجاب سرکار نے کیپٹین امرندر سنگھ جی نے ہدایت کر کے وطمانتری جی دی سیمتی نالسی اسنو سوان بار تو آرتیاں دے پیسیاں بچ پاوانگے گھاتیاں بچ پاوانگے آرتیوں کی حرطال سماپتی کے اعلان کے بعد سنیمار کو کرنال کی اناجمنڈیوں میں خرید کا کارش شروع کر دیا گیا ہے جس کے چلتے پچھلے دو دن سے سنسان پڑی اناجمنڈیوں میں پھر سے رونک دیکھنے کو ملی ہے وہیں حرطال ختم ہونے کے بعد کسانوں نے بھی راحت کی سانس لی ہے اناجمنڈی راداور میں بھی مزدور گیہوں کے فصل کو اتارنے وصفائی کرتے نظر آئے راداور مارکٹ کمیٹی کے انترگت تینمنڈی آتی ہیں جیسے آپ کو پہلی بتائیں راداور جٹھلانا اور گمتلا اس میں سے جٹھلانا اور گمتلا راہ دونوں سب یاد ہیں ابھی تک تینمنڈیوں میں ملا کر لگ بک 35,000 کونٹل گھنوا آ چکی ہے جس میں سے 16,000 کونٹل کو سرکاری ایجنسیوں دوارہ خریدہ جا چکا ہے پچھلے دو دنوں سے سٹرائک چل رہی تھی لیکن آج تینمنڈیوں میں خرید سچار روپ سے چلو ہو چکی ہے تو کسانوں کو کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیان نہیں آئے گی تینمنڈیوں راداور جٹھلانا اور گمتلا راہ میں سرکاری ایجنسیوں دوارہ گہوں کو خریدہ جا رہا ہے دکھت تو بہت آئی جی جیسے کہ تین تین چار چار دنوں کے پریلیوں میں پہلے گلے کی دکھت تھی سکہ نہیں ہے مال اور دو دن تین دن منڈی اس میں ٹریلی میں بند کر کے رکھتے ہیں مال وہ ایسے خراب ہو جا پھر اب منڈی میں لے کے آئے اب یہ چتی کر کے گیر رکھی ساری تک ہو وہ ایسے نمی کھا گئے پریشان نکت بہت سامنا کرنا پڑا اب جیسے ہرتال کھلی ہے تو رہت لی ہے ہاں جیسے ہرتال کھلی ہے تو رہت لی ہے؟ ہاں جیسے ہرتال کھلی ہے اس سے رہت لی ہے بچہ انہیں نے اپنی سمسچہ کو ڈیٹیل سے ان کو بتایا ہے انہیں نے بھی ان سمسچہ کو بڑی دیان سے سونا انہیں نے یہی کہا ہے کہ ہم ان سمسچہ کو سمدان کے لیے ایک دو دن میں بیٹھ کے ساری بات کر کے جو بھی جو بھی آپ کی سمسچہ ہے ان کا ہم اوچھے سمدان ہر چیز کا کریں گے اور اس کو آپ کو دو دن میں آپ پوری رپورٹ دے دیں گے پھر بھی اگر پرساسان ہماری ان باتوں کو لے کے دوبارہ پھر بھی کوئی ان کا سمدان نہیں کرتا تو سٹیٹ بڑی جو بھی ان یہ نہ لے گی ہم ان کے ساتھ ہیں پٹیالا کے اناج منڈی میں کسان اپنی فصل کو لے کر پہنچے لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ فصل ایک تاریخ سے خریدنی چاہیے تھی کیونکہ ہریانہ سرکار ایک تاریخ سے فصل خرید رہی ہے اور پنجاب سرکار اور کیندر سرکار سے کسان پریشان نظر آ رہی ہے کئی کسانوں کی فصل گھروں میں پڑی ہے لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ سرکار ٹائم سے ہی فصل خرید لے دیکھو پرواند سرکار نے اپنی مارجی مطاق داستریک دی جڑی ڈیٹ رکھی ہے میں اس نے لیٹ سمجھ دا کے لیٹ رکھی گئی ہے جات کے ساتھے گوانڈی سوپے دے بچ ہریانے دے بچ ایک تاریخ تو خرید ہو رہی ہے ساتھے نالے بیتکرا کیوں کیتا گیا چینٹر گار مٹنگ کیوں کریا اگر اس نے لیٹ رکھ بچ آج جہتے بولی دا پرابند تے بار دانے دا پرابند کیتا جاوے جہت کے کٹ ہونا شروع ہو گیا جہی مرادو دستریک کر کے کانک کو کس خیتہ چرول رہی ہے کس کرانچ رول رہی ہے کس منڈی دے بچ رول رہی ہے آج بیندتی ہے کہ سرکار کہ ساڑی آج کانک کو جڑی ہے گیا ہے دیکھ رہی دو فروق کی پیجا بھی آج یہ ہے دس طریق تے پنجاب سرکار والوں منڈیاں دے بھی جڑی کنگ دے خرید ہے اور شروع ہو چکی ہے تو اسی دیکھوں گے پٹیالہ دی سراندر اوڈ ان آج منڈی چے جڑے کسان ہے جمیدار ہے وہ اپنی فصل لے کے جڑا منڈیاں دے بھی آنا شروع کر دیتا ہے وعدہ تاعی کر دیتا ہے ساپا سفائی بھی کتی ہے کتنا دے انتجام ہے اسی جڑے کسان منڈیاں دے بھی فصل لے کے آئے ہیں اسی ہونہ دہ بھی جان لگے ہونہ دہ کی کچھ کہنا ہے موسیقی 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 ہریانہ کے فتح آباد میں प्राइवेट अस्पिताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है जहां प्राइवेट अस्पिताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौध हो गई है बतादे की पेट में तकलीफ के चलते तीर दिन से अस्पिताल में बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज चल रहा था वहीं मृतक के परजनों ने अस्पिताल इस्टाब पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है जिसके बाद परजनों ने अस्पिताल में हंगामा भी किया سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی جہاں پر جنوں کو سمجھانے کا پریاست کیا گیا تو یوپے میں سرکاری کے ایک کریندروں پر گیہوں کی خرید شروع ہو گئی ہے جس کے چلتے جالاؤن میں گیہوں کی خرید کے لیے چاچٹ سرکاری کریندر بنائے گئے ہیں جن پر گیہوں کی خرید کی جائے گی وہیں گیہوں کی خرید کے لیے کسانوں کی آن لائن ریجسٹیشن کرنا ہوگا جس کے بعد جاری کیے گئے ٹوکن کے جریعے وہ کیندروں پر اپنا گیہوں بیسکیں گے بتا دیں کہ کسان نے اس سال گیہوں خرید کا سمرتن مول لے ایک ہزار نو سو پچتہ روپے رکھا تھا اس کے ساتھ ہی کسانوں کو اس کا بھکتان سیدھے ان کے خاتوں میں کیا جائے گا جالاؤن کی کوش میں کیندروں پر سہکاری سمیتی پر گیہوں خرید کیندر کا سبارم ویدھی ویدھان کے ساتھ ادھکس انیرود شنگ نے ناریال فوڑ کر کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ میرا پراثم پریاست یہی ہے کہ کسانوں کو کسی پرکار کی کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی خرید کیندر پر سبی ویدھانیں بھی پون روپ سے لگائی جائیں ایک تاریخ سے سوارم ہوا ہے سرکاری اس سے لیکن جو اس تھام کو سوچارو روپ سے لانے کی لئی بھاچ جیسے خرید کیندر سوارم ہوا ہے اس کو خوزیں کر کے اور سبھی کسان پھائنوں کو جو ہی کسان اپنا جیسے گاؤں جو لگے ہوئے ہیں سیٹی میں ان سے ایک انیردن کے طور میں کہ گہون ساپ سپرا کرتے اور جیسے گیلہ نہ آئے جیسے کسان باپس نہ جانا پڑے اپنا بیوستے طریقے سے اس کو لے کر آئیں حتی کی کووڑ پھیلا ہے کووڑ کیلئے کیا کسان اپنے مزید دیں اس کے لئے جیسے سینیٹائزر اور ماسک وہ اپنے لگا کے آتے ہیں وہ اپنا لگا کے آئیں وہ اچھا جو دیو کرتے ہیں اور سوسائٹی میں بھی ماسک دیوستے مہدوپردیس کے ان دور میں ایک مہیلہ کے شکایت پر راج سائیبر سیل پولیس نے ایک ویدیشی نائجیریان یوک کو گرفتار کیا ہے مہیلہ نے شکایت کی تھی کہ سوشل میڈیا پر ویدیشی یوک نے اس سے دوستی کر لاکھوں روپے الگ الگ بینک میں ٹرانسپر کروا لیے مہیلہ کے شکایت پر راج سائیبر سیل کے پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے دلی سے نائجیریان آروپی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں گرفتار آروپی کو اندور لاکر اس سے سائیبر سیل کی ٹیم پوچھتانس کر رہی ہے نومبر مہا میں راج سائیبر سیل کی اندور اکائی میں باسٹ ورشی رانی ستی گیٹ نیوازی مہیلہ نے انہوں نے یہ شکایت درش کرائی تھی کہ کسی اجیاد ویقتی نے جس نے اپنا نام ڈیویڈ لورنس بتایا تھا اس نے ان سے فیس بک پر مترتا کی اور پھر ووٹس ایپ میسنجر کے مادیم سے فیس بک میسنجر کے مادیم سے لگاتا رہا ان سے باتچیت کرتا رہا ان کا وشواس حاصل کیا اور پھر ان کو مہنگی جو گفٹ ہے ایک کروڑ سے زیادہ کے اس کی قیمت اس نے بتائی تطاقتت روپ سے اور وہ بھیجنے کے نام سے الگ الگ بینک خاتوں میں ان سے لگ بھگ 32 لاکھ روپے جو ہے اس آروپی نے جمع کر آئے تو راج سائیبر سیل نے اس میں اپراد درش کیا تھا اپراد کے اپرانت میں اس میں سفلتہ پرابت ہوئی ہے اور اس میں اس پورے گروہ کا جو سرگنا ہے وہ اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے اس کا نام وزڈم ہے مول روم سے وزڈم جو ہے وہ فیڈرل ریپبلک آف نائجیریہ کا رہنے والا ہے اور دو بار وش 2014 میں اور وش 2017 میں وہ بزنس ویزا میں دو بار بھارت آیا اور یہاں پر پھر رہ کر اس طرح سے عویت کاموں میں لپت ہو گیا تو اترپردیش سرکار مہلاؤں اور کشوریوں کی شرکشہ کو لے کر الگ الگ قدم اٹھا رہی ہے پھر بھی اترپردیش میں لگاتار اپراد بڑھتا ہی جا رہا ہے تاجہ ماملہ مہینپوری کے کوررا تھانا چھیتر سے سامنے آیا ہے جہاں پر ایک نامجد منچلے پر 24 مارس کو نابالک کشوری سے ساموہک دوستکرم کرنے کا آروم لگا ہے کشوری شانج کے لیے گئی تھی اور اسی دوران منچلے نے شرمنہ گھٹنا کو انجان دے دیا پیڑیتا نے ماملے کی جانکاری پریجنوں کی دی ہے اور جس کے بعد پریجنوں نے پولیس سے شکایت کر کے کڑی کاریوائی کی مانگ کی ہے اس کے بعد پیڑیت پریوار نے آروم لگایا ہے کہ آرومی انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے اور اتنا ہی نہیں آرومی کھلے آم گاؤں میں گھوم رہا ہے تو وہیں پریجنوں کا آروم ہے کہ آرومی نے پیڑیتا کے پیتا کو پھسانے کے لیے 307 کا مقدمہ بھی درس کرا دیا ہے پھر کیا ہوئے آپ پولیس میں رپورٹ تجھ کرائی آپ نے کتنے دن ہوگا ہے کون سی تاریخ اگھٹنا یہ چوبیس تاریخ تیسرہ ہماری لڑکی لیٹنگ کے لیے گئی تھی تو میری گاؤں کے لڑکی نے اسے پکڑ لیا اور کھینچ کی لے گیا دوسرے کھیت میں پڑھو اس نے ساپھر اس نے اس کے ساتھ میں تذکرم کیے اور ہماری لڑکی جو سوئے جب اس نے آئے تو کچھ وہ چلانی ہوئے تو اس کے چاچا نے آواز دوڑکے گئے تو اسے لے کے آئے تب تک بھی بھاگ گئے ٹھیک دونوں بھاگ گئے پھر صاحب ان نے اپنے گھریں مارکیٹ کر کے کیس بنا لیا اور ہمارے لوڑوں کے لیے اچھا آپ کوئٹ آف آزامے کے لیے ہاں رپورٹ لکھوا دی حریدوار محاکم میں شاہی اسنان کو دیکھتے ہوئے نارشن بورڈر پر سواستی بھاگ اور پولیس کی اور سے کڑے انتظام کیے گئے ہیں سواستی بھاگ کی اور سے نارشن بورڈر پر پہنچنے والے اتراخن کے نیوازیوں کی کورونا جانچ کی جا رہی ہے تو وہیں باہری راجیوں کے یادریوں کو کورونا کی نیگیٹیو ریپورٹ ساتھ لانی ہوگی اس کے ساتھ ہی پولیس کی اور سے باہری راجیوں سے آنے والے واہنوں کی سگھن چیکنگ بھی کی جا رہی ہے ہماری سیمپلنگ کا کام چل رہا ہے اور آج کی بھی اگر میں بات کروں تو ابھی دو بھائی تک کریب ہمارے ساڑھے پندرہ سو سیمپلنگ سوہے سے ہو چکی ہے جس میں ایک ویکٹی پوسٹیو آیا تھا ہری دوار کا اس کو ہم نے ہماری سیلیشن میں بھی جایا اور ایسا ہی نیرانتہ ہماری سیمپلنگ چلیں گی ہماری چھے ٹیمز کام کر رہی ہیں یہ بورڈر پر اور جو بارہ تاریخ کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں جو کی بھیڑ بڑھے گی لوگ جادہ آئیں گے تو اس کو دیکھتے ہم نے ٹیمز بھی بڑھائی اجین کے تھانہ مادہ نگر کے فری گنز میں لوگ ڈاؤن کے دوران گولی باری کی گھٹنا کا ماملہ سامنے آیا ہے اجین شہر میں جہاں ایک اور پولیس لوگ ڈاؤن کے چلتے دوکانے بند کروانے میں ویس تھی وہیں دوسری اور پرانی رجیس کو لے کر بدماشوں نے ایک یوک پر گولی چلا دی گولی باری کے بعد گھٹنا اسطل پر ہڑکم مج گیا وہیں گولی باری میں گھائل ہوا یوک بائک سے جان بچا کر بھاگا ماملے کی سوسنا ملتے ہی موقع پر مادہ نگر تھانہ پولیس پہنچ کر گھٹنا کرم کی جانچ شروع کر دی ہے اور ایڈیشنیل اسپی امرین سنگھ نے بتایا کہ آروپیوں اور گھائل کے بیچ پرانے رنجیس چل رہی تھی جس کو لے کر آروپیوں نے یوک پر گوری چلا دی ہے اور آروپیوں نے دو فائر کیے تھے جس میں ایک گولی یوک کے پیٹ میں جا لگی وہیں پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹ گئی ہے جس میں لڑکی لڑکے تھے جو لگ بگ 18-20 سال کے لڑکے ہیں ان کے بیچ میں کوئی بیواد ہوا تھا اس میں گولی چلی ہے اور اس میں ایک لڑکا گھائل ہوا ہے گھائل کا نام لوکیش ہے یہ کام کرتا ہے اور اس میں پولیس نے تب پر تب کاربائی کرتے ہوئے جو اس گھٹنا کے موقع آروپی ہے ان کی پہچان کر لیا ہے اور سبھی ٹی میں لگی ہیں ان کے گھروں میں تلاز جا رہی ہے اور جس کو چھوٹ جس کو لگی ہے اس کو وہاں جلاتے کے سالے میں بھرتی کر آیا گیا ہے ابھی پرارمبک جو پوشتانت ہوئی ہے جو جانکاری ملی ہے اس میں ان کے بیچ میں کوئی کسی بات کو لے کر آپ اس میں بچے بچے کسی بات کو لے کر جھگڑ گئے تھے اور اسی بات کو لے کر آپ اس میں ان کے بیچ میں بیباد ہوا ہے اس میں جو وکٹم ہے جو پیڑیس جو گھائل اس پر نام لوکیش ہے اس کے عمر لگوک 20-22 سال ہے اور یہ گھٹنا اس میں ایک گھٹنا ایک گولی شلنے کی جانکاری ملی ہے اور یہاں پہ ایک جندہ کارتوس اور ایک چلا ہوا کارٹنگر آیا ہے ہریانڈا کے مکھے مدری منہورلال کھٹر آج فریدہ باد پہنچے اور لگو سچی بات کو لے کر سالیوں میں فریدہ باد مہانگر وکاس پرادیکرن کے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی اور اگلے 20 سال کے وکاس کے پرستاؤں پر چرچہ بھی کی اس احسر پر ان کے ساتھ کیندری راجی مطری کرشنپال گرجر کیبنٹ مطری مولچن شرما بی جے پی کے تمام ویدھائک اور کانگریس کے ایک ماتر ویدھائک نیرش شرما بھی شامل رہے اس میٹنگ کے بعد مکھے مطری منہورلال فریدہ باد ھوڈڈہ کنوینشن سینٹ ہال پہنچے اور وہاں پر بارہ میں آیوجیت سی ایم آر کی بیٹھک میں پہنچے اور ادیوکپتیوں کے ساتھ بیٹھک کی اس بیٹھک میں مکھے مطری اور کیبنٹ مطری مولچن شرما نے پودروپڑ کیا اور انڈین آئل کی طرف سے دیئے گئے کودا ڈھونے کے لیے 20 الیکٹرک ویکلز کو مکھے مطری نے جھنڈی دکھا کر روانہ بھی کیا کسانوں کے سمرتن میں پنجاب کا آڑتی ورگ لگاتار کسانوں کا ساتھ دے رہا ہے اب اپنی مانگوں کو لے کر بھی پنجاب کی دونوں آڑتی ایسوسییشن ہرطال کر رہی ہیں تو وہیں کسانوں نے بھی آڑتی ورگ کا ڈٹ کر ساتھ دینے کی بات کہی ہے سنگرور میں بھی آڑتیوں نے پردرسن کیا اور سرکار کو گھیرا حالانکہ بعد میں کیپٹن سرکار کے ساتھ بیٹھک میں فیصلہ ہوا جس کے بعد یہوں کی خریص شروع ہو گئی جس طرح دے قانون نے ساڑے سے لگو کیتے جا رہے ہیں نہ وہ کسان مانگ دا ہے نہ ایدہ کوئی کسان نو فیدہ ہے ساری پیرمنٹ کسان دے کھارتے چاہ رہتی بھی پا رہا سی گا ساڑا بہت بڑیا حساب لینا دینا جڑا پیارنا ہو رہا سی جس طرح دے رشتہ سدھیاں پرانا چلے آ رہا سی آڑتی بھی خوش تھی کے کسان بھی خوش تھی لیکن یہ وڈیاں کمپنیاں نے جتھے سرکاراں نو جڑا ہے اور دباؤ چلے لیا اوٹھے سانو آڑتیاں نو ساڑے کاروں بار تو بار کرنو باستے ایس رشتے نو توڑن لیے سدھی دائیگی دا فالمولہ چلو کرایا ہے چلو اسی ترماد کر دیاں کسان آگوں ہندہ جنہاں نے ایس کڑی دے بھی چھے جو مانگ دے بھی سی آج جنہاں نے بھی کہا بھی سانو کوئی لوڑ دیں سانو آڑتی رہی دائیگی مل دی ہے خبر یوپی کے مطرح سے ہے جہاں ورندوان چیتر کے خوشی پورا گاؤں میں آئی ٹی بی ٹی سے ریٹائرڈ سپاہی کے گھر کے لاکھوں روپے کے عبوشنوں کے ساتھ ہی لائسنسی بندوق پر چوروں نے ہاتھ ساپ کیا گھٹنا سے چیتر میں ہڑکپ مچ گیا ہے وہیں پیڑت نے گھٹنا کی تحریر کوتوالی پولیس کو دی جس کے بعد ماملے پر سیو صدر کا کہنا رہا کہ چوری کی گھٹنا کی جانچ کی جا رہی ہے اور جانچ کے بعد آواز چیک کاریوائی بھی کی جائے گی چوککک جائے چیتری پہ رہال گرانس بہا پڑتے ہیں اس میں پچھے پورا ایک مجرہ ہے اس میں ایک بات دینے سوچنا بھی کہ انپے دھر سے ایک دبل بیرہ کی بندوق اور تو شوہ چاہدی کی جیورات اور کچھ نگر چوڑے گیا ہے بھرنا شتر کا میرے اچھان اٹھانا پروہاریوں میرے گوارہ کیا گیا اور پھر آگری ہم لوگ اس میں دیو اچنا کر رہی ہیں دیو اچنا گیا رہا پر سی بھی لگ بھر کتنے کی روٹ مانی جائے گی چوری مانی جائے انہوں نے ایک بندوق چوری بتایا ہوا ہے کچھ گہنیں بتایا ہیں اور ایک لاکھ روپیٹس بتایا ہے اتر پردیس میں پنچائت چناؤں کو لے کر پولیس اور آبکاری بھاگ کے ٹیمیں زیادہ سکری ہو رہی ہیں اور چھاپے ماری کر اوید شراب کے کاروبار پر شکنجا بھی کس رہی ہیں ایسے بھی یو پی کے شاملی میں آپ کاری ٹیم نے اوید شراب کا جکھیرہ برامت کیا ہے بتا دیں کہ یہ شراب کار میں بڑے ہی شاتیرانہ طریقے سے کار کے پائیدان کے نیچے ایک جگہ بنا کر شراب کی بوتلیں شپائی گئی تھی اور وہیں پولیس کی کاروائی سے ڈر کر دو شراب تسکر گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے آپ کاری ٹیم ادھکاری اجیہ یادوں نے بتایا کہ گاڑی کی تلاشی لینے پر گاڑی کے اندر پائیدان کے نیچے اوید شراب کی بوتلیں برامت ہوئی ہیں اور پکڑی گئی اوید شراب کو کہرانہ تھانا لاکر آگے کی کانونی کاروائی کی گئی یہ گاڑی ہریانا سے آ رہی پانچائی چناؤ کے انشٹیگر جو ہے تسکری کی امد نجر لائی جا رہی تھی اس میں دو لگتی تھے جب گاڑی روکی گئے انہوں نے گاڑی کو تیزی سے بھگایا آگے جا کر کے سرکاری ورہن کا اسے روک لیا گیا اور جب دیکھا گیا اس میں جب سکرین بنی لی ہے یہ پورس پروجر گاڑی ہے اور دونوں بھاگ گئے اور جب سکرین میں دیکھا گیا مدد پردیس کے ریوہ کے راجگر میں زمین کا لالچ رشتوں پر حاوی ہوتا نظر آیا دراصل یہاں ایک دیور نے زمین کے لالچ میں آ کر اپنی بھاوی کو تلوار سے ہی کار دیا حملے میں مہیلہ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئی ہے مہیلہ کی گمبھیر حالت کو دیکھتے ہوئے جلاج پتار ریفر کر دیا گیا وہیں اروپی موقع سے فرار ہو گیا معاملے کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پولیس نے تدپرتہ دکھاتے ہوئے اروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی کانونی کاروائی شروع کر دی ہے اروپی کی کانونی کاروائی شروع کر دی ہے کانونی کاروائی شروع کر دی ہے کانونی کاروائی شروع کر دی ہے مانڈی جا رہے تھے گھر سے دراستے میں ایک فرائیور پڑھتا ہے فرائیور کے دور پیچ میں موتیسائکل سبار فروڈ اکتی آئے انہوں نے لوٹ کی ہے ایک گولین کے لگی ہے حالت فلحال ان کی قطرے سے باہر انگریفر کر گیا گیا انڈیلی میں پوری ٹیم لگا دی ہی اس کو جلدی بڑھ رہا ہوں اب کتنے کی لوٹ بتایا ہے اب فلحال تحریف راپ نہیں ہوئی نہیں انہوں نے کھلاسہ کیا ساٹھ منٹ ساٹھ خبروں میں میرے ساتھ فلحال اتنا ہی باقی خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ان بی نیوز کے ساتھ